موسیقی رمشکار اور آپ دیکھیں پل 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 پورے دیش میں کرونا کوویڈ نائنٹین کا کہہ چھایا ہوا ہے اور یہی کارن ہے کہ پورے دیش کو لوگ ٹائم کر دیا گیا ہے لوگوں کی مدد کے لیے بہت ساری سنستائیں آ گیا رہی ہیں فری میں راسن دینے اور راسن لینے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے ہمارے شمواہ داتا نے پورے شہر کا دورہ کیا وہیں ان کی نظر ایک ایسے گھر پر پڑی جس کے باہر ایک بزرگ بیٹھا تھا جسے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اس سے باتچیت بھی کرنی چاہیے جب ہمارے شمواہ داتا نے آس پاس کے لوگوں سے باتچیت کی تو جانکاری ملی کہ وہ دمپتی یہاں اکیلے رہتے ہیں ان کی ایک بیٹھے تھی جس کی کچھ سالوں پہلے انہوں نے شادی کر دی اور ایسے حالات ہیں کہ آج کے دن ان کے پاس بھوک گریبی اور لاچاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا حال چال جانے کے لیے کوئی یہاں آتا ہے پوری طرح سے رشتہ دار بھی پلہ جھاڑ چکے ہیں رساسن نے بھی آج تک ان کی کوئی مدد نہیں کی ان کے پاس کمائی کا بھی کوئی جریعہ نہیں ہے یقین حالاتوں میں اپنا جیون گجر بسر کر رہے ہیں یہ دیکھ کر آپ بھی سوچنے پر بیوش ہو جائیں گے اور یہ دیکھتے ہیں پل پل سرسا سے یہ ویشے سرپو ہیں نمسکار یہ آپ جو صدی تصویریں دیکھ رہے ہیں سرسا کے بیگو روڑ کے کار کھانے والی گلی کی ہے یہاں پر آپ کو ایسے ایک دمپتی سے ملاتے ہیں جن کا کوئی نیس دنیا میں اور جو پوری کہانی ہے اس کے لیے شبد بھی کم ہے انسانیت یہاں پر بالکل ہی شرم سار ہوتی دکھائی دے رہی ہے کوئی رشتہ دار کوئی نتے دار کوئی بھی ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کوئی ایم سی کوئی بھی ان کا نہیں ہے یہ یہاں موت کا انتجار کر رہے ہیں اکیلے بیٹھے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا کوئی دکھ سکھ کا ساتھی نہیں ہے تو دیکھئے یہ کیسے رہتے ہیں ان کے رات دیکھئے یہ کمرہ دیکھئے ان کا یہ کمرہ ہے یہ دیکھئے جس میں کھڑا ہونا بڑی دور مشکل کی بات ہے یہ دیکھئے یہ کمرہ دیکھئے گندگی موت کا سناٹا ساروں طرف گندگی ہی گندگی کوئی ان کا دکھ درد دلنے والا نہیں ہے کوئی ان کو دوائی دلانے والا نہیں ہے نہ ہی کوئی ان کی سننے والا ہے یہاں کوئی اور جو رشتہ دار ہے وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں وہ ان کے پاس کبھی دور کی بات کبھی یہ بھی نہیں دیکھتے بھی یہ مرے ہیں کہ جیئے ہیں دیکھئے اور ان کے آس پاس جو گندگی آج پورا دیش کرونا واہر کو لے کر کتنا وہ انڈر اٹھا ہوا ہے اور سارے لوگ بیان بازی کر رہے ہیں بڑے بڑے نیتہ بیان دے رہے ہیں ایسے حالاتوں میں ان کے حالات دیکھے کیا ہے ان کے کرونا کے قارن ان کو کچھ نہیں ہوا ان کو کرونا کے قارن کچھ نہیں ان کے حالات ایسے ہو گئے گریبی کے قارن بڑا پہ قارن اور سب سے بڑی بات جو رشتہ دار تھے جو ناتے دار تھے کوئی روز پروز والا ان کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ جو اپنی جندگی جی رہے ہیں موت کا انتجار کر رہے ہیں کندگی کے اندر اور یہ ایک سیڑھی ہے دیکھئے لکڑ کی سیڑھی ہے جس کے اوپر جا کر یہ جا کر لیٹنگ کے لئے اوپر جاتے ہیں ان کو دخائی نہیں دیتا ہے یہ بیمار ہے چردن اس سیڑھی سے دیکھئے اس سیڑھی کے حالات دیکھئے کیا ہے یہ دیکھئے ٹٹی سیڑھی ہے لکڑ کی سیڑھی ہے اور کئی وار تو جو بچے شرارتی ہیں وہ سیڑھی کو اتار دیتے ہیں اور یہ اوپر بیٹے بیٹھے رہتے ہیں یہ دیکھئے یہ گلی میں دیکھئے کیا حالات ہیں ان کے یہ گلی میں ان کے دیکھئے کیا حالات ہیں گندگی ہی گندگی ہے چاروں طرف اس کے عویز میں بیٹھے جائے اپنا ایک ہی چیز کا انتجار کر رہے ہیں بوت کا انتجار دیکھئے موت کا سیدھا راستہ کہاں سے کہاں چلتا ہے پورا دیش یہ کہہ رہا ہے صفائی ہونی چاہی یہ بڑے بڑے بیان آ رہے ہیں کرونا کو لے کر ان کا کرونا کے بغیر یہ حال ہو گیا دیکھئے آپ دیکھئے یہ کیسے بیٹھے گلی کی جی سمچھے ہے کہ جی سیور کا پاڑی ہے وہ بھی بے بے ہو رہا ہے اور گلی ٹوٹی ہے کئی دن سے تو یہ سمچھے ساتھ چلتی رہے گی پھر دوبارہ اسی بات پر لے کے آتے ہیں یہ دیکھئے ان کے حالات دیکھئے ان کو دیکھئے ان کا جینہ دیکھئے کیا ہے آپ کوئی آپ کا تکھتر چھننے کے لئے کوئی ام سی کوئی نیتا ہے آپ کے پاس کوئی کوئی بھی نہیں آیا پھر ایک بات ہو رہا ہے میرے ایسا ہے ہم چھوڑ کے کئی جا بھی نہیں چکتے کیوں کہ میں روڑ پہ بھی رول جاتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے کو گھر پہ چھوڑ کے جاتے ہیں ایک بات سامنے بہت آئی اچھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ان کی تھوڑی بہت ملد کرتے ہیں جب کوئی رستہ بھٹک جاتے ہیں تب یہ چھوڑ کے آتے ہیں باقی ان کی بات کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بھی ان کی سننے والی ہے آپ اس بات کو جالا جالا شیئر کریں کیا ایسا کوئی ساتھ نے بنے ان کی روڑی روٹی کا ان کی دبائی کا ان کا دکھ درد پوچھنے والا کوئی آج ہے کیا پتا آپ بار بار آپ سے کوئیسٹ ہے میری اس ویڈیو کے زیادہ جالا شیئر کریں ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں نا یہ بلائنڈ ہے اور ان کا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے ایک لڑکی تھی انہوں نے اپنے پیسے پوچھے دیکھے اس کی شادی کر دیا ہے اب ان کے پاس کچھ بھی کھانے کو بھی نہیں ہے اور یہ شیڑی بنا رکھے دیکھو کیسے ایک اندھا آدمی شیڑی کے اوپر یہ دیکھیں یہ شیڑی کو موت کی شیڑی بھی کہا جا سکتا ہے کبھی بھی یہ جو پتھر پڑے ہیں نیچے پڑے گندگی پڑی اس کے اوپر گر سکتے ہیں کبھی بھی آئیک بات سمجھ نہیں آرہی میرے کو جو پر شاسند ہے جو سینٹر سرکار ہے کندر سرکار ہے آج کرونا کو لے کر کتنی چنتیت ہے کتنے بیانبازی آرہی ہیں فورا دیش بند ہے سارا دیش ٹھہر چکا ہے پر ایسے میں کرونا سے پہلے کا حال ہے ان کا آج کا حال نہیں ہے یہ ان کے حالات کرونا نے نہیں کیے آپ کو پھر بتانا چاہوں گا دوارہ ایک بار اس کے حالات کرونا نے نہیں کیے ان کے حالات کافی سالوں سے ایسے ہیں اور ان کو کوئی پوسنے والا نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے پی ان کی کسی کوئی پوسنے والا نہیں ان کو کوئی پوسنے والا نہیں